ہاں بیٹا جی عمر قید کی آغاز میں کیسا فیل ہو رہا ہے ہاں نہیں کچھے کچھے آئسہ بول یہیں بیٹھی ہوئی ہے ارے واقعی تو بات کرانا میری بابی کو سلام ہی کر دوں ہر کس نہیں تیرا کچھ وروسہ نہیں ہے تو کب پک پاس کر دے فیلحال میں تجھ پہ بلکل بھی وروسہ نہیں کر سکتا اب کیسی باتیں کر رہا ہے تیرا دوست ضرور ہوں لیکن اتنا کمینا بھی نہیں راس کو راس رکھنا جانتا ہوں تیرے پچھلے افیل کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بابی اگر میرا بس چلینا تو تس سے کتہی دالو کر لوں لیکن کیا کروں میرے ڈیٹ کو تم سے چھپننا ہے فیل بھی سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ جوائننگ کب سے دے رہے ہو جناب ارے یار انکل کو مہی طرح سے تینکیو بولنا سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ ایکسپیرینس کے لیے آفیس جوائنن کر لوں گا لیکن پھر میری خالہ سے بات ہوئی خالہ نے کہا کہ بیٹا اپنا بسنس شروع کرو چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن اپنا ہونا چاہیے بھائی چھوٹا موٹا کیوں جب کھریں گے برو تو کچھ بڑا کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تب تک کے لیے تو میں ڈیٹ کو جوائن کرنا چاہیے مارکٹ کو سمجھنا چاہیے تھوڑا بہتا ایکسپیرینس ہو جائے گا پھر ایک دیر سال میں جب میں واپس آوں گا تو کچھ کریں گے نا مل کے پڑا ہاں ٹھیک ہے یہ تو ساری بات کی بات ہے یہ بتا کہ ہنیمون کے لیے کہاں جا رہے ہو ہاں ہنیمون سوچا تھا کہ یوکے جاؤں گا تو واپسی میں میں یورپ کا ٹرپ کر لوں گا لیکن ہم تو جانتا ہو نا یہاں کہ رسم و رواجوں کو خاندان کو دوستو یاروں کو جسپونڈ وزن گین کر لیا ہے میں نے اب یہ تو پاکستان کا حسین کلچر ہے نا وہاں یوکے میں تو کوئی چائے کی پیالی تک نہیں گوشتا کم بہت فیلحال تو میں نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم دونوں تھائیلنڈ جائیں گے کچھ دنوں کے لیے اوہ تو جناب تھائیلنڈ جا لے باہ بے آپ تھائیلنڈ جائیے میں کراچی آ رہا ہوں جیرے پیالی جیرے پیالی جیرے پیالی